اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ مظاہر میں کچھ حلچل سے ہو رہی ہے اور یہ حلچل ہر سال مظاہر میں ہوتی ہی رہتی ہے دار جدید میں بھی ہوتی ہے دار قدیم میں بھی ہوتی ہے اور وہ یہ کہ قریب میں گاؤں ہیں داپکی وہاں سب کے سب طلبہ کی دعوت ہوتی ہے اور یہ نہیں کہ مدرسے میں کھانا لاکھے کھلا دیا جاتا ہے بلکہ باقاعدہ گاڑیوں اور بسوں کا انتظام کیا جاتا ہے اور تمام طلبہ وہاں کھانے کے لیے جاتے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت اتسا اور بہت ایکسائٹمنٹ ہے بچوں میں اور یہاں پہ کرکٹ بھی ہو رہا ہے مظاہر کی تیسری منزل پہ اور وہ ہمارے استاد ہے مرانا خارج سعید صاحب جو ہمیں ابن ماجہ پڑھاتے ہیں گاڑی کا انتظار ہو رہا ہے چھوٹے دوستو یہ ہمارے مدرسے کے امین عام نائب نازم ہے جو طلبہ کو گاڑیوں میں بٹھا رہے ہیں ان کا نام ہے مفتی صالح صاحب ماشاءاللہ بہت ہی فعال ہے بس آئی ہے تو دوستو بس میں نمبر ہمارا نہیں لگ رہا تھا تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ بس کو چھوڑ کے ہم یہاں یہ چھکڑے میں رکشے میں اوٹو میں چلے جاتے ہیں کتنے روپے ہے بھا ایک آدمی کے بیس روپے بیس روپے ہے ایک آدمی کے دابکے پہنچنے کے دوستو دیکھ سکتے ہیں پورا انتظام کیا ہے دابکی والوں نے ایسا کہنے میں آتا ہے کہ یہ دن ان کے لیے ایج جیسا دن ہوتا ہے اور بہت انہوں نے احتمام کیا ہوا ہے ہم ڈرڈر کے ویڈیو بنا رہے ہیں کوئی استاد ہمارا دیکھ نہ لے بہت زیادہ احتمام ہوا ہے یہاں پہ دوستو مسجد میں کھانا ہو رہا ہے یہ ہے دابکے کی مسجد تو دوستو بہت اچھا انتظام ہے سب کی الگ الگ ایک ایک پلیٹ ہے یہ بہت اچھی بات ہے اور ماشاءاللہ بدل بدل کر پلیٹ آ رہی ہے تو یہ بریانی ہے اور یہ غالباً چٹنی ہے یہ چٹنی نہیں ہے میٹھا ہے گنے کی کھیر ہے گنے یہ ہے دوستو گنے کا کھیر کمال ہے کتنا زیادہ ہے اور یہ اس میں دودھ ہے جو اوپر سے دودھ ڈلتا ہے وہ ہے اس جگہ گاؤں والوں کو کس کو کیا کام کرنا ہے سب کی الگ الگ ذمہ داری لکھی ہوئی ہے کہ کس کو آج کیا کیا کام کرنا ہے شیخ زکریہ وہ بھی آئے تھے یہاں پہ شیخ زکریہ بھی آئے تھے یہ آپ سے بھی پہلے سے شروع ہے تو کیوں شروع ہوئی وہ آپ کو علم نہیں ہے کیسے کیوں کی کوئی بات ہوئی ہوگی ایسا سنا ہے کہ فصل خراب ہو جاتی تھی تو کسی نے مشورہ دیا کہ دعوت کراؤ ایسا کچھ ہوا تھا جی بڑے تھے جی وہ کہتے کہ آگے 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 ہون کے پاس جاکے ہیں کہ آپ کتاب کریں پھر ان سے ایک اچھا تھا کہ آپ کھانا کیا بنا ہو وہ مولانا نے ہی بتایا تھا کہ یہ بنا ہو تو یہ کھانا کون بناتا ہے یہ پورا خرچہ کون اٹھاتا ہے جی 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 تو وہ تقسیم کرتے ہیں بناتے بھی گاؤں والے ہی ہیں نہیں یا کوئی باقا جا کسی باورچی کو گلائے جاتا ہے خانہ بنانے والے کو گلائے جاتا ہے اچھا اچھا وہ خانہ بنانے والے ہیں جی 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 کھیر رات میں بنا دیتے ہیں کھیر رات میں بنا دیتے ہیں گننے کا کھیر رہتا ہے جزاک اللہ آپ کا کیا نام مطلوب ماشاءاللہ ماشاءاللہ دوستو یہ مسجد ہے اس میں ہم نے کھانا کھایا بہت ہی بہترین انتظام تھا بہت ہی اچھا انتظام کیا ہوا تھا اور سب سے اچھی بات کے خدمت کا جذبہ جو ان میں ہے وہ بہت ہی زیادہ تھا بہت زیادہ ان میں ایکسائٹمنٹ ہی اور چھوٹے چھوٹے بچے مسجد کے مائک میں جا کے ترانہ وغیرہ پڑھ رہے ہیں ناعت نظم اور جس کو جو آ رہا ہے وہ جا کے گنگنا رہا ہے اور اپنے خوشی کو اپنے خوشیوں کا اظہار اس طرح اس انداز میں بھی ہو رہا ہے کھانے کے بعد دوستو اور الحمدللہ چاہی کا بھی انتظام ہے اور یہ گاؤں میں ہی ایک دکان پہ چاہی کا انتظام ہے تو دوستو صرف مظاہر کے طلبہ کو ہی دعوت نہیں ہے بلکہ جو اسرا جو مدرسہ ہے مدرسة الشیخ جس کے بانی حضرت مولانا شاہی صاحب رحمت اللہ علیہ تھے تو وہاں کے بچوں کو بھی دعوت ہے اور اب وقت آ چکا ہے دابکی کو الویدہ کہنے کا پہلے جب میں سہرنپور میں پڑھتا تھا تو میں نے یہ موقع گھوان دیا تھا میں اس دن فرکٹ کھلنے چلا گیا تھا اور میں دعوت میں شریک نہیں ہوا تھا آج آپ لوگوں کے ساتھ اس میں شرکت کر دیں تو دوستو پھر دعوت کھا کے ہم مدرسے آگئے اور میں نے وہاں بہت کوشش کی کہ یہ پتا لگ سکے کہ یہ دعوت کیوں شروع ہوئی کب شروع ہوئی لیکن یہ معلوم نہیں ہو سکا سنی ہوئی بات یہ ہے کہ گاؤں والوں کی کھیتی وغیرہ میں کچھ نقصان ہو رہا تھا انہوں نے کسی سے مشورہ کیا تو یہ مشورہ دیا گیا کہ مدرسے کے طلبہ کی دعوت کی جائے تو اس کے بعد وہ نقصان جو ہو رہا تھا اس سے ان کو فائدہ ہوا اور وہ نقصان ہونا بند ہو گیا لیکن پھر انہوں نے دعوت بند کرا دی تو واپس وہ نقصان ہونے لگا تو اس کے بعد سے انہوں نے مسلسل یہ دعوت کا سلسلہ جاری رکھا ہے اور ہر سال ایک مرتبہ ضرور دعوت ہوتی ہے اور یہ دعوت اس وقت سے جاری ہے جبکہ مظاہر غلوم ایک ہی تھا اب جب یہ دو ہو چکے ہیں اور طلبہ تقریباً ڈبل ہو چکے ہیں اس کے باوجود یہ دعوت کا سلسلہ جاری ہے اور الگ الگ دن دونوں مدرسوں کی مکمل دعوت کی جاتی ہے یہ اسی گھاؤں کی خاصیت ہے کہ مدرسے کی طرف سے بھی تمام طلبہ کو لے جانے کی اجازت دی جاتی ہے اللہ اور گھاؤں والوں کو بھی ایسی توفیق نصیب فرماوے تو میں تو اپنے ویورس سے بھی کہوں گا کہ زندگی میں کبھی بھی آپ کو کسی پردیسی کی خدمت کا موقع ملے تو اپنی حیثیت کی مطابق اس کی ضرور خدمت کرنی چاہیے اور اگر وہ مدرسے کا تعلیب علم ہو تو پھر ایسے موقع کو ہرگز نہیں گوانا چاہیے آپ کے شہر اور آپ کے گھاؤں میں ضرور کوئی نہ کوئی مدرسہ ہوگا تو اپنا کھانا خراب کر کے ڈسٹ بین میں پہنچانے سے بہتر ہے کہ اس کو وقت پر کسی بھوکے یا کسی ضرورت مند کو پہنچا دیا جائے اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ مدرسے کے طلبہ ضرورت مند ہے مدرسے کے طلبہ ہی ضرورت مند ہے بلکہ وہ تو آئیں گے آپ کے شہر اور آپ کے گاؤں اور پڑھ کے چلے جائیں گے لیکن آپ کو اگر اپنی آخرت کے لئے کچھ کمانا ہے تو ان لوگوں کی ضرور خدمت کرنی چاہیے اور تو بس آج کے ویڈیو میں اتنا ہی پھر ملاقات ہوگی ایسے ہی کسی ویڈیو میں آج کا ویڈیو دابتی والو کے نام السلام علیکم ورحمت اللہ